آٹو موبائل انڈسٹری کی لیٹس جانکاری کے لیے کار میری آر سبسکرائب کریں اور نوٹیفکیشن بیل کو پوچھ کریں تاکہ ویڈیو جیسی اپلوڈو آپ کے پاس مہو سکے نمشکار دوستو میرا نام ہے بلویندر کار میری آر میں آج آپ کا سواگت ہے دوستو آج ہم بات کریں گے ٹاٹا کی نیکسن کے بارے میں بی ایس فور سے بی ایس سکس میں کنورٹ ہو رہی ہیں ساری کاریں تو وہ ظاہر سی بات ہے نیکسن کوئی الگ بات نہیں ہے نیکسن کو بھی ہونا پڑے گا لیکن کچھ انٹرسنگ سے آسپیکٹس اور ساتھ میں جڑو ہیں اس گاڑی کے تو اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ کیا کیا جڑا ہو اس کے ساتھ اور کب اس کے آنے کی سمبابنہ ہے اور کیا کیا اس میں چینجز آئیں گے دوستو سب سے پہلی بات ٹاٹا نیکسن بڑے اچھی آپ نے اپنے ایک کام کر رہی ہے بہت ویلیو فور منی پیکج ہے جس پرائز بریکٹ کے اندر یہ گاڑی آئی اس سمیہ کے حساب سے میرے حساب سے یہ گاڑی پچاس ساٹھ جار پر مہنگی ہونے چاہیے تھی لیکن یہ گاڑی اس حساب سے تھوڑی سی سستی آئی تو وہاں پہ ایک ویلیو فور منی کا ایک سٹیمپ ضرور لگ جاتی ہے اس کے اوپر کافی ساری اچھی فیسلٹیز کافی سارے فرسٹ ان سیگمنٹ فیچرز ایک ٹسکرین ان فرنز میں سسٹم پاپ اپ کیا ہوا وہ اس کے پاس آیا اور کافی ایسی چیزیں تھیں جو کی ڈیزائن لینگویجز کی ایسی تھی کہ کسی کے پاس اور نہیں تھی اور یہ گاڑی تھوڑی سی دیکھنے میں بھی تھوڑی اگریسیو لک والی گاڑی تھی اور اوپر سے سسپینشن سپیس اور ٹاٹا کا لوہا جس کو کی لوہا مانا جاتا ہے تو اس کے ساتھ یہ گاڑی آئی جس کے بارے میں دو رائے نہیں ہیں اس پر کھری بھی اتری یہ گاڑی پیٹرول ڈیزل دونوں انجن اس کے اندر آ رہے ہیں اور سب سے بڑی بات بیس ویرینٹ سے لے کے ٹاپ ویرینٹ تک سب کے اندر ہمیں آٹومیٹک کے ویرینٹ بھی مل جاتے ہیں اس کے علاوہ کراز کے نام سے ایک اور ویرینٹ آیا ہے اس کا جس سے ٹائم لی کچھ نہ کچھ چینجز کر کے تھوڑی بہت اوپر نیچے کر کے اس گاڑی کو پیش کیا گیا اور یہ گاڑی سفل بھی رہی لیکن اب دوستو کافی ساری گاڑیاں اور نہیں آگئی ہیں اس کے بعد کافی ساری گاڑیاں ہنڈائی نے مہندرہ نے کافی ساری چیزیں اور پیش کر دی لیکن سب سے بڑا آسپیکٹ یہ ہے کہ بی ایس سکس انجن بھی ہمیں چاہیے تو اس کے لیے بھی ہے پلس اس کے ساتھ ایک فیس لیفٹ بھی آ جائے گا ٹائم ہو گیا تین سال ہو گیا اس گاڑی کو تو اس کے بعد فیس لیفٹ آنا بھی ایک اللاجمی سی بات ہے تو دوستو جو یہ گاڑی اب آئے گی اب اس میں پرٹیکولرلی جو دیکھنے والی چیز ہوگی وہ ہوگی اس کا ایمپیکٹ 2.0 ڈیزائن لینگویج فلوسفی جس کو بولتے ہیں یہ جو کی ٹاٹا ہریر کے اندر آ رہی ہے اور نئی آنے والی آلٹروز کے اندر بھی آئے گی وہ بات یہ ہے کہ دوستو جو ہیڈ لائٹس اس کی مینلی اسی کے اندر ہی جو کچھ ہے پتلی سی سلیک سی ہیڈ لائٹس ہوں گی اس کی ہیڈ لائٹس اس کو بولتے ہیں پتلی سی ایک اس کے اندر گریل اٹیچ کر دے گی ان کو دونوں کو اور بیچ میں لوگو ہو جائے گا ٹاٹا کا نیچے اس کے اندر آئے گا دوستو بڑی سی گریل آ جائے گی ہیڈ لائٹس کی پوزیشن کے بارے میں ابھی کچھ کہنے سکتے ہیں میرے ساب سے اوپ یہ ہے کہ جیسی کامی فلایٹس اس کی ایمیجز دیکھی جارہی ہیں تو اوپر ہی پلیسمیٹ ہوگی ہیڈ لائٹس کی نہ کی نیچے ہوگی جیسے کی ہیریر کے اندر ہے اب انداجہ سے بنا کے آپ کو دکھا سکتا ہوں یہ دیکھئے اس حساب کے شاید کچھ گاڑی بنے اگر یہ ہیریر کے حساب سے بنے نہیں تو اگر آلٹروز کے حساب سے بنے تو یہ بھائی صاحب آئیں گے ایسا کچھ بن سکتا ہے ابھی انداجہ ہے باقی جو آئے گی سامنے وہ دیکھی جائے گی اس میں ایک انٹریسٹنگ بات اور چڑی ہوئی ہے دوستو کی ٹاٹا کی جو نیکسن آ رہی ہو نیکسن پیٹرول ڈیزل کے ساتھ ساتھ ہمیں الیکٹرک کے اندر بھی دیکھنے کو ملے گی جی ہاں دوستو آپ صحیح سمجھ رہے ہو آلٹروز سے پہلے یہ گاڑی ٹاٹا کی نیکسن یہ گاڑی ہمیں الیکٹرک وہیکل کے حساب سے دیکھنے کی ٹاٹا کی گاڑی جس کے اندر کی ایک اور انٹریسٹنگ کی جوڑی ہوئی ہے یہ جو بیٹری کے چارجنگ کا جو بینڈ ہے وہ سو سے ڈیڑھ سو کلومیٹر تک یعنی کی ہنڈر سے ون ففٹی کلومیٹر تک ہی ہے گاڑی کا ابھی تک تو جن کا زیادہ ہے بینڈ وہ گاڑی بہت مہنگی ہے جس کے ٹاٹا کے حساب سے نہ دیکھے تو ہم ہنڈے کی کونہ کو دیکھے تو کونہ کا تو پچی چھ بیس لاکھ کو بجڑ جاتا ہے لیکن ٹاٹا موٹرز کافی دیر سے تین سو وولٹ کے ایک موٹر کے اوپر کام کر رہے ہیں کافی ساری ان کو پوزیٹیو چیزیں ملی ہیں اور جیسے کی ہیکسا کے اندر میں دیکھا تھا کہ تین لاکھ کلومیٹر گاڑی چلا کے ہر طرح کی کنڈیشنز کو اوپر تیسٹ کر کے وہ گاڑی تب پیش کی گئی تھی ایسے ہی ٹاٹا کی جو نیکسن ہے اس کی موٹر بھی ایسے ہی ٹچ کی گئی ہے کافی ساری رف کنڈیشنز کے اندر سیٹی کنڈیشن میں ہائیوے کنڈیشنز میں اور بہجہ ٹھنڈ میں ریگیستان میں ہر چیز میں اس کو پیش کیا گیا ہے اور ہر چیز میں وہ تقریباً خرابت رہا ہے تو وہ تین سو وولٹ کی جو موٹر ہوگی وہ تین سو کلومیٹر کا بینڈ ہوگا یعنی کہ ایک بار آپ چارج کیجئے تو تین سو کلومیٹر گاڑی چل پائے گی یعنی کہ انڈیان کنڈیشن کے حساب سے بڑی ہی پریکٹیکل سی ایک گاڑی نکل کے آئے گی جہاں کی ابھی جو کاریں آ رہی ہیں ان کو چارج کرنے کی جو پوائنٹس ہیں وہ ابھی سوویدہ اتنے نہیں ہیں تو ان کا ایک بینڈ لنبا ہونا تین سو کلومیٹر کا ہونا ایک پریکٹیکل بات ہو جائے گی دوستو یہ چیز کے اندر آئے گی تو بہت خوبصور چیز ہے یہ میرے حساب سے یہ چیز آئے تو بہت اچھی چیز ہوئے گی لوگوں کے لئے ایک پریکٹیکل چیز بن جائے گی کہ تین سو کلومیٹر گاڑی چل سکتی ہے تو لینا واجب ہے سو ڈیر سو کلومیٹر گاڑی چلتی ہے میں اسے دوسرے پوائنٹ پہ گیا تو وہاں جا کے میرے کو پوائنٹ نہیں ملا تو گھر والا جو چارجر ہے اس سے چارج کرنے گا تو بہیس تیز گھنٹے چارجی میں لگے تو یہ انپریکٹیکل سی بات ہو جاتی ہے گوڈ جوب اور دوسری بات دوستو اس کے اندر آئے گی جو گاڑی آ رہی ہے اس سے کچھ اپ ڈیٹ آئے گا اس کے اندر اپ ڈیٹ دوستو اس میں definitely آئے گا جیسے کی سنروف آئے گا اور اس میں کروز کنٹرول کی اپشن ٹائر پریشر منیٹرنگ سسٹم یا کچھ فور وی فور کی اپشن میرے حساب سے اب کیاس لگا جارے میرے حساب سے تو نہیں آئے گی فور وی فور کی اپشن کیونکہ وہ مہنگی ہو جائے گاڑی اور اتنی مہنگی گاڑی میرے حساب سے وہ نہیں چل پائے گی ہاں ایک آسپیکٹ اور جرور جڑ رہا ہے اس کے ساتھ کہ ایک 360 ڈگری کیمرہ جرور اس کے اندر آنے کی گنجائش میرے حساب سے بنتی ہے اور ایم جی ہیکٹر جیسے کچھ کمانڈ وائس کمانڈ کی جو پوزیشنز ہیں فنکشنز ہیں وہ اس کے اندر جرور آ سکتے ہیں اب دیکھنے والی بہت ہوگی دوستو کہ یہ فنکشنز میں آئیں گے یا نہیں آئیں گے میرے حساب سے تو 90% چانس ہے یہ وڑا فنکشن آئے چاہیے صرف 4 و 4 کو چھوڑ کر اب دوستو بات کرتے ہیں کہ اس کے اندر انجنز کی انجنز دوستو میرے حساب سے وہی رہیں گے بی ایس فور کے اندر جو انجن آ رہے ہیں بی ایس فکس میں بھی وہی دیں گے 1.2 لیٹر کا پیٹرول اور 1.5 لیٹر کا ڈیزل جس کی سپیسیفکیشن ایسی ہے کچھ 1.2 لیٹر کا جو انجن آتا ہے وہ تین سلینڈر میں آتا ہے دوستو ہمارے پاس 108 بی ایچ بی کی پار 170 اینم کی ٹاک کے ساتھ جنیٹ کرتا ہے وہی پہ اگر ہم ڈیزل انجن کی بات کریں تو 108 اور 10 کے بیچ کی جو پاور ہے 260 اینم کی ٹاک کے ساتھ جنیٹ کرتا ہے تو دوستو یہ انجن کی جو پاور فیگرز ہیں بہت بہت اچھی ہیں دیکھنے میں انجن اور پریکٹیکل ٹیم میں بھی وہی پاور ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے کیونکہ گاڑی کی جو ویٹ ہے وہ بھی زیادہ ہے تو اسے سابسا جو انجن کی جو پاور ہے وہ پروپر مینٹین ہو جاتی ہے جیسے کی بریزہ کا انجن چھوٹا ہے تو اس کے باڈی کا ویٹ بھی ہلکا ہے تو وہاں پہ وہ مینٹین ہو جاتا ہے مجبوت گاڑی ہے 5 star rating پہلے بھی لے کے آئی euro and cap میں بھی لے کے آئی اور اس کے اندر جو safety ہے safety میرے سابسے وہی رہنی چاہیے کچھ زیادہ changes نہیں ہونے چاہیے کیونکہ proud feeling والی بات ہے Tata کی انڈیا گاڑی 5 star rating لے کے آ رہی ہے اس crash test کے اندر تو changes ہونے کی کنجاز تھوڑی کمی ہے اب دوستو اگر بات کریں اس کی front look کی تو impact 2.0 design آئے گا جو میں نے آپ کو photo دکھا دی اگر دوبارہ دیکھنی ہے تو یہ دیکھ لیجئے دونوں photos hair care کے سابسے آئے گی تو یہ والی photo ہے کچھ ایسی دکھنے میں لگے گی اگر impact 2.0 کے اندر ultra اس کے سابسے دیکھنے تو یہ والی platform وہی رہے گا wheel base یا ground clearance وہ تو سیم ہی رہے گی side profile میں بھی کوئی خاص changes آنے کی گنجاز تو نہیں بنتی ہاں eloise wheel کا design جرور change ہو سکتا ہے کیونکہ وہ چھوٹی موٹی باتیں ہیں کوئی اتنا بڑا impact نہیں ہوگا وہ چیز پیچھے جو tail lights ہیں اس کے design میں کچھ changes ہو سکتے ہیں لیکن tail gate change نہیں ہوگا تو دوستو basic اس کے front bumper front grill اور front fascia ہے وہ change ہونے کی گنجاز بنتی دوستو اس کے زیادہ کچھ گنجاز نہیں ہے basic design کے interior میں change ہوگا جو mids touchscreen infotainment system اس میں change ہو سکتے ہیں اور اس کا instrument cluster ہے اس کے اندر کافی سارے changes آئیں سٹیرنگ wheel وہ بھی change ہوگا باقی seats کی comfort cushion ویسی ہی ہے seat کے اوپر کا color change ہونا کوئی اسی پرشان نہیں نہیں ہے پہلے بھی ٹھیک تھے اب جو آئیں گے تو وہ بھی کچھ بیٹری ہوں گے کیونکہ ٹاٹا ہمارے طرف سے تو ایک نئی چیز لانے کوشش بات کروں تو پچیس ہزار سے لے پچاس ہزار پتک اس کی گاڑی کیمت اٹھ جانی چاہیے اوپر مہنگی ہونے چاہیے گاڑی اب دوستو ایک سوال اور آتا ہے یہاں پہ جو بی ایس فور گاڑی یا بی ایس سکس کا انتظار کریں دوستو میرے ایس فور لینا بھی ایس پرشانی بات نہیں ہوگی کیونکہ جو بیس چینجز آ رہے ہیں وہ صرف اس کے فرنٹ فیش میں چینجز ہی ہوں اور جو کنیکٹڈ کار کا جو میں فیچر بتا رہا ہوں یا سنروف کی بات کر رہا ہوں یا ایک ٹائر پریشر مونٹرنگ سسٹم یا 360 کی جو کمیاں اور خاصیتیں سب پتہ چکی ہیں تو یہ گاڑی لینا ہمارے لئے پرشانی بات نہیں آفر چل رہے ہیں انجوائے کیجئے بی ایس فور انجن بھی کوئی پرشانی نہیں لے لیجئے ہاں جنہوں نے الیکٹرک ویہیکل کے لئے رکنا ہے تو وہ رکھ سکتے ہیں جرور کیونکہ بہت جلدی یہ پیش کیا جائے گا اور اس کے حساب سے دوستو تین چیزیں اور آرہی ہیں اپنی الیکٹرک ویہیکل پیش کر رہا ہے ادھر سے مہندرہ xv3o کو الیکٹرک میں پیش کرے گا اور ٹاٹا کی نیکسن بھی پیش ہوگی یعنی موٹا موٹا حساب لگائیں تو سیڈان یا ہیچ بیک نہیں ابھی xv پہلے آرہی ہیں جیسی آلٹروز کا انداز لگائے تھا اس کی بجائے ہم اس کو دیکھیں گے نیکسن کو الیکٹرک ویہیکل کے طور پر تو ادھر سے xv3o کو دیکھیں ادھر جو mg کی گاڑی آرہی وہ بھی ایک xv ہوگی کونہ تو دوستو جو سب سے بکھنے والا سیگمنٹ بن گیا آج سیو وی ٹائپ کی سٹانس تو اس کے اندر ہی گاڑی بنا کے تھوڑا سا گین کرنی کوشش کی جارہی ہے اوپر سے 300 کلومیٹر کا چلنے کا تو وہ ایک سوہگا بات ہو جائے جو دوستو الیکٹر جو اس کا آئے گا میرے حساب سے وہ گاڑی 12 16 16 18 18 18 18 18 19 20 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 آپ کے کومنٹس کا میرے کو نیچے جرور انتظار رہے گا سیٹ پیٹ لگا کر آرام سے دھیان سے گاڑی چلائیں سیف رہیں اور تن درست رہیں نیکس ویڈو تک جائے ہند دوستوں